ہم اکاونٹنگ اینڈ فائناف میں ایک تھرم استعمال کرتے ہیں اور وہ ہے کریڈٹ ریٹنگ تو آج کا جکلاف ہے وہ کریڈٹ ریٹنگ کے حوالے سے ہے کہ اس تھرم سے کیا مرات ہے تو دیکھے کیا کہتا ہے دی ریٹنگ آر گریڈز گیون اس کا مطلب ہے دی ریٹنگ اور گریڈز جو ہم ریٹنگ دیتے ہیں یا ہم گریڈ دیتے ہیں ایک دو تین اس طرح ہم گریڈ دیتے ہیں یہ پرسنٹیج میں دیتے ہیں ہندر پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ یا سیونٹی پرسنٹ یہ ہم یعنی اس طرح دیتے ہیں کہ یہ ایکسلینٹ ہے ویری گوڈ ہے گوڈ ہے فیر ہے پور ہے اس طرح ہم گریڈنگ کرتے ہیں ریٹنگ دیتے ہیں اپنے کسٹمر کو آن دی بے سید آف یعنی پاسٹل لون ریپیئنگ پرفارمیت جب ہم کسی کو کرزہ دیتے ہیں یا ہم کسی کو کریڈٹ سیل کرتے ہیں تو وہ کسٹمر یعنی وہ کسٹمر یا وہ بروور وہ لون ریپی کرتے ہیں تو یعنی واپس کرتے ہیں تو وہ کس طرح یعنی واپس کرتے ہیں ٹائم پہ واپس کرتے ہیں ٹائم سے پہلے واپس کرتے ہیں یا ٹائم کے بعد واپس کرتے ہیں یا وہ بلکل واپس نہیں کرتے ہیں یا وہ تنگ کرتے ہیں کس طرح وہ پیمنٹ جو ریپیئنگ لون پرفارمیت ہوتا ہے ہم پاسٹ میں یعنی ہم پاسٹ کی بنیاد پر ہم گریڈ دیتے ہیں یعنی ریٹنگ دیتے ہیں اپنے کسٹومر کو ایکسٹومر ایکسلن ہے یہ ویری گوڈ ہے یہ فیر ہے یہ پور ہے یہ بہت پور ہے اس قولڈ کریڈیٹ ریڈنگ تو اس ریٹنگ کو اس گریڈ کو اس کریڈیٹ وورتینس کو یہاں پر ہم ایک ترم استعمال کرتے ہیں یعنی کریڈیٹ وورتینس کریڈیٹ وورتینس یعنی اس کو کہتے ہیں اعتبار کریڈیٹ وورتینس کا مطلب ہے یہ اعتبار ہے یعنی ہم کسٹومر پہ کتنا اعتبار کرتے ہیں ہنڈیٹ پرسنٹ کرتے ہیں ایٹی پرسنٹ کرتے ہیں سیونٹی پرسنٹ کرتے ہیں فیفٹی پرسنٹ کرتے ہیں زیرو پرسنٹ کرتے ہیں تو یہ ہم کس طرح کرتے ہیں اس کے ساتھ یعنی ہمارے پاسٹ میں کچھ یعنی ڈیلنگز ہم ڈیلنگز یعنی کر چکے ہیں یعنی پاسٹ میں جو ہم ڈیلنگز کرتے ہیں اپنے کسٹمر کے ساتھ تو وہ ان کا جو بھی ہیوئیر ہوتا ہے ریپائنگ پوزیشن یعنی ہیبیٹ یعنی آدھت وہ کس طرح وہ پر فارم کرتا ہے اور ٹائم پہ کرتا ہے ٹائم سے پہلے وہ ادا کرتے ہیں لون یا بلکل وہ ادا نہیں کرتے وہ ہاف ادا کرتے ہیں اور پھر یعنی وہ چلے جاتے ہیں وہ کھاتے ہیں یعنی انکار کرتے ہیں کس طرح پوزیشن ہے تو ہم ان لوگوں کو یعنی ایک گریڈ دیتے ہیں یعنی پرسنٹیج میں یا فر ایزمپل گریڈنگ میں یہ گوڈ ہے یہ ویری گوڈ ہے یہ فیر ہے ایکسلنٹ ہے یہ پور ہے تو اس ریٹنگ کو اس گریڈ کو کہتے ہیں گریڈٹ ریٹنگ تو جو ہمارے کسٹمر ہوتے ہیں وہ ہم پہ جانتے ہیں کیونکہ پاس میں ہم ان کے ساتھ یعنی ڈیلنگ یعنی کر چکے ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے پھر جب وہ اب آتے ہیں پریزنٹ میں آتے ہیں یا فیوچر میں آتے ہیں تو ان کا جو ریکارٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے جو ریپینگ جو پرفارمنس یعنی وہ جو پیمنٹ کرتے ہیں وہ ہم نوٹ کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر پھر جب اب ہم کریڈٹ سیل کرتے ہیں یا لون دیتے ہیں کرزے دیتے ہیں تو اس کریڈٹ ریٹنگ کے بنیاد پر ہم ان کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں کرزے دیتے ہیں یا کریڈٹ سیل ہم ان کو ایلاو کرتے ہیں تو یہ یعنی بیزڈ آن پاسٹ پرفارمنس یہ کریڈٹ ریٹنگ یہ بیزڈ کرتا ہے یہ ہم کس طرح کرتے ہیں یہ پاسٹ پرفارمنس کی بنیاد پر یہ ہم یعنی اپنی کسٹومر کو گریڈنگ یا ریٹنگ دیتے ہیں کس طرح سم کسٹومر پہ دی لون بیفور دی ڈیو ڈیو ڈیٹ یعنی کچھ کسٹومر یعنی بہت اچھے ہوتے ہیں یعنی وہ ڈیو 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 ڈیٹ سے پہلے یعنی جو ٹائم ہم مقرر کرتے ہیں کہ آپ دو مہینے بعد پیمنٹ کریں گے تو وہ دو مہینے سے پہلے پہلے وہ پیمنٹ کرتے ہیں تو کچھ کسٹومر ایسے بھی ہوتے ہیں سم پہ دی لون جو ٹائم ہم مقرر کرتے ہیں کہ آپ اس طریق پر اتنے دینوں بعد آپ پیمنٹ کریں گے تو بلکل وہ اسی طریق پر وہ پیمنٹ کرتے ہیں بہت کسٹومر ایسے ہوتے ہیں سم ہیو نو فانڈ تو پہ دی لون آنڈیو ڈیو ڈیٹ بہت ایسے کسٹومر ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بلکل پیسے نہیں ہوتے ڈیو ڈیو ڈیٹ پر یعنی جو ٹائم ہم مقرر کرتے ہیں تو ان کے پاس پیسیں نہیں ہوتے تو وہ پیمنٹ نہیں کرتے ہیں یعنی ان کا جو پوزیسن ہوتا ہے بلکل زیرو ہوتا ہے سم ہیو فانڈ بہت دے ہیں بیچ والی پہ آفٹر دیو ڈیو ڈیو ڈیٹ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں یعنی بیزنس میں جو لوگ پریٹیکلی بیزنس کرتے ہیں تو وہ یہ جو پوائنٹ ہے بہت اچھی طرح وہ جانتے ہیں بعض لوگوں کے پاس پائیسیں ہوتے ہیں لیکن وہ بیچ والی یعنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں وہ ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کرتے وہ ڈیلے کرتے ہیں اپنے کرزیں وہ بہت لیٹ میں ادا کرتے ہیں تو بعض کسٹومر ایسے بھی ہوتے ہیں بعض کسٹومر فورسیک ڈیلنگ ویڈیو بعض جو کسٹومر ہوتے ہیں وہ فورسیک کا مطلب ہے چھوڑنا بعض کسٹومر آپ کے ساتھ ڈیلنگ بھی یعنی چھوڑتے ہیں جب آپ سے کرزہ لیتا ہے یا آپ سے یعنی کریڈٹ پرچیز وہ کرتے ہیں تو لون تو کیا وہ آپ کے پاس نہیں آتے آپ کے ساتھ وہ ڈیلنگ بھی یعنی چھوڑتے ہیں سم کسٹومر فورسیک ڈیلنگ ویڈیو آفٹر دے گیٹ لون اور کریڈٹ پرچیز تو یہ جو پوائنٹ ہوتے ہیں بیزنس میں یعنی انڈرسٹری میں بیزنس میں یہ لوگ جو آنر ہوتے ہیں بیزنس میں ہوتے ہیں یہ لوگ بار بار یعنی کرتے ہیں اپنے کسٹومر کے ساتھ اس طرح یعنی واقعات ریگولر آتے ہیں تو ان پوائنٹ کی بنیاد پر وہ کسٹومر کے مطالق ڈیسیزن کرتے ہیں کسٹومر کے ایکسیلنڈ ہے یہ ٹائم سے پہلے وہ پیمنٹو یعنی کرتے ہیں یہ کسٹومر یہ بھی ٹیک ہے یہ بھی اگزیکٹو ٹائم پہ ادا کرتے ہیں یہ اس کی جو پوائنٹ ہے یہ پور ہے اس کے پاس پائیسن نہیں ہوتے یہ ہے بیچول ہے تو اس کی بنیاد پر اب ہم ڈیسیزن کریں گے کہ اس کو پیر مزید کرتے دیں گے یا نہیں دیں گے کریڈٹ سیل کریں گے یا نہیں کریں گے کیس یعنی ان کے ساتھ کون کون سے فرائت اور ذوابت پیر ہم یعنی جب ہم سیل کرتے ہیں یا لون دیتے ہیں تو کین فرائت کی بنیاد پر ہم لون دیں گے تو یہ جو کریڈٹ ریٹنگ ہے اس سے یہ مراد ہے کہ ہم کسٹومر کے مطالق ڈیسیزن کرتے ہیں ریٹنگ کرتے ہیں گریڈز دیتے ہیں